رمضان کرونا وائرس کے ساتھ کافی مشکل نہیں گزرا آپ لوگوں کا رمضان ہمارا بہت مشکل گزرا ہے ایون عید کا دن بھی ہمارے لئے بڑا مشکل ہے کیونکہ نارملی عید کے دن لوگ ملنا چاہتے ہیں اور ہم ان کو ملنے سے روک رہے ہیں لوگ عید کے موقع پر نماز پڑھنے کے لئے آنا چاہتے ہیں ہم کوشش کرتے رہے کہ آج اس سالے دن اپنے گھروں میں نمازیں پڑھیں تو ایک طرح سے وہ بڑا ہی مشکل ہمارا کام تھا لوگوں کو خوشیوں سے روکنا لوگوں کو کٹھے نہ ہونا دینا حالانکہ یہ موقع ہی اس کا ہے تو رمضان بھی ہمارا مشکل گزرا اور عید بھی ہماری بڑی مشکل گزری آپ لوگ تو لوگ ویلن کی طرح دیکھنے لگے ہوں گے ہمیں بہت ایک تو ہم جو کام کر رہے ہیں بادل نے نخواستہ کرنا پڑتا ہے لیکن کیا کریں یہ ہماری جوب کا حصہ ہے لوگ ہمیں برا سمجھ رہے ہیں لیکن ہم ان کی جانے بچانے کیلئے کام کر رہے ہیں کئی دفعہ ان کو لوگوں کو اپنے ہی آپ سے بچانے کی کوشش کرنی پڑتی ہے اور وہ ہم کر رہے ہیں آج عید کا ٹائم ہمیں اس لیے مل گیا کہ اسلامباد کی خاص بات یہ ہے کہ عید سے کچھ دنوں پہلے آدھا اسلامباد جو اسلامباد سے چلا جاتا ہے اس لیے عید کے موقع پر ہم سیبل سرونٹس بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی کا لوڈ کام ہوتا ہے وارداتے بھی کام ہوتی ہیں آپ تو دعا کرتے ہوں گے سال میں دو عیدے کیو آتی ہے یہ زیادہ عیدے آنی چاہیے ہم تو چاہتے ہیں یہ زیادہ عیدے آنی چاہیے لیکن یہ آپ نے بہتر صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ بڑا ہی مشکل لمحات ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سب پہ آسانیاں کرے ہمارے اپنے لئے بھی بڑا مشکل تھا ہم بھی اپنے گھروں کو نہیں جا سکتے کیونکہ پیچھے ایک ہیلتھ ایمرجنسی کی سیچویشن ہے آپ کے سامنی ہے پندرہ سو کے قریب پیشنٹ ہمارے ہو چکے ہوئے ہیں ڈیٹس بھی برڈنگ ہیں اور اس موقع پر کسی قسم کی اگر ہم نے سستی کی پبلک ٹرانسپورٹ کے موقع پر یا لوگ پارکس میں کٹھا ہونا شروع ہو گئے تو یہ ملٹیپلائے ایفیکٹ سے پھیلے گا اچھا یہاں پھر آپ کی فیملی بھی تو ہے ظاہر دوسروں کی فیملی یا آپ اگر دوسروں کو ملنے ملانے سے منہ کر رہے ہیں تو شاید لوگ آپ کو ایک ایسی فولادی شخصیت کے طور پر دیکھتے ہوں گے ایڈمنسٹریشن کے باقی لوگوں کو بھی کہ شاید آپ لوگوں کے کوئی احساسات نہیں ہے جس طرح میں نے پہلے بھی کہا ایک ویلن کے طور پر دیکھتے ہوں گے آپ کے اپنی بھی فیملیز ہیں بھابی ہیں آپ کے بچے ہیں آپ کے والدین ہیں بہائی ہیں ان تمام سے چلیے وائف اور بچوں کے ساتھ تو رہنا ہی ہوتا ہے لیکن آپ اپنے گھر نہیں جا پائے اپنے بھائیوں سے ملاقات اپنے والدین سے ملاقات نہ کرنا مشکل ہوتا ہے اس طرح کی سیچویشن کے اندر اسپیشلی جہاں آپ دوسروں کو بھی منع کر رہے ہیں اور لوگ آپ کو بلیم کر رہے ہیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں اور آپ اصل میں اپنے جاننے والوں سے اپنے رشتراروں سے بھی نہیں مل پا رہے ہیں نہیں ہم اپنے جاننے والوں سے نہیں مل پا رہے ہیں ایک تو یہ وجہ ہے کہ ظاہری بات ہے ان کی صحت کا بھی خیال کر رہے ہیں اپنی صحت کا خیال بھی کر رہے ہیں میرے پیرنٹسکو کے لاہور میں ہوتے ہیں میں اسلام آباد میں ہوتا ہوں تو میں تو ان سے ملنے ابھی بھی نہیں جا سکتا اور ان کی ایج بھی زیادہ ہے اس لیے بھی میں کیرفول ہوں اور دوسرا اس وجہ سے بھی کیرفول ہوں کہ جو لاؤ ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں اگر وہ ہم نے اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا تو ہم کس مو سے لوگوں کو کہیں گے اور پھر اگر ہم نے ملنا شروع کر دیا تو لوگ تو امیڈیٹلی ایک دم بات پسہ چل جاتی ہے کہ یہ تو خود سب سے مل رہے ہیں تو اوبرال ہماری تریڈیبلیٹی بھی خراب ہوتی ہے امپلیمنٹیشن آف لاؤ بھی خراب ہوتی ہے اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ خیر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بہتری کرے گی کہ اب تو ہمارے لیے ملنا اتنا آسان ہے کہ ہم ویڈیو کالز بھی کر سکتے ہیں سکائبز پہ کتنے کتی دیر بیٹھ رہتے ہیں گھر میں سب ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں تو آسانیاں بھی ہیں لیکن اب یہ چیز ہے ہم بھی اسی طرح سفر کر رہے ہیں جیسے باقی پورا پاکستان کر رہے ہیں بلکہ پوری دنیا کر رہی ہے بہا بھی شکایت نہیں کرتی کہ کیا آپ سارا ٹائم کام میں لگے رہتے ہیں کبھی در بھی ٹائم دیا کریں ساروں کو کرونا کے لوک ڈاؤن میں فیملیز کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا ٹائم ملا ایک آپ لوگوں کو نہیں ملا ہوگا غالب میری جب شادی ہوئی تھی میری سندھ میں پوسٹنگ تھی تو شروع کے چار پانچ مہینے میری بیگم نے مجھے بہت زیادہ کہا کہ آپ ٹائم نہیں دیتے اس کے بعد اس کو عادت ہوگی ہے اب اس کو پتہ ہے کہ یہ this is part and parcel of life اب ہوتا یہی ہے کہ جب حکومتیں چینج ہوتی ہیں موسیقی